ہیلو دوستو اسلام علیکم نمسکات جہند آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہوم ٹیک ٹونٹی ثری دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں دیکھئے دوستو یہ چولا جلا رہی ہیں ان کے چولے میں کیا خراب ہی ہے دیکھئے دوستو انہوں نے بتایا تھا یہاں پر بٹن پر یہ آگ پکڑ رہا ہے میں آپ بتانے والا ہوں دوستو اور اس سمسیا سے ہم لوگ کیسے نکل سکتے ہیں دوستو بیڈیو کو زیادہ سا بھی سکیم نہ کیجئے بلکل فری کا ٹریک ہے دوستو اس میں کوئی بھی آپ کو چارج نہیں لگے گا بلکل فری میں آپ لوگ اس کو دیکھ کے ٹھیک کر لیں گے دوستو بس بیڈیو کو زیادہ سا بھی سکیم نہ کریں تب ہی آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا یہ دیکھئے دوستو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بٹن پر ایک دم آگ لگ رہی ہے اس کے پیچھے کیا ری جانے دوستو اس سے بہت بڑی دکھت بھی آ سکتی ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر گیس زیادہ اکھٹی ہو جائے گی تو ایک دم دوستو زیادہ آگ لگ جائے گی اس لیے اس کو آپ پھر ہی میں ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کا قیمتی سمجھنا خراب کرتے ہوئے آپ کو ٹوپک کی طرف لے کے جلتا ہوں دیکھئے میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اس کے برنر ہمیں یہاں سے کھول لینا ہے کیا ہوتا ہے کی میری ماتا ہے بہنیں چھوڑی چھوڑی کمی نہیں جان پاتی ہیں دوستو تو اس سے لمبا نقصان ہو جاتا ہے اس لیے زیادہ بہتر تو یہ ہی رہے گا لمبا نقصان ہوئے سے پہلے ہی ہم اس کو ٹھیک کر لیں اب دوستو یہ پانی سے بوش کرنے کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی سے یا دوستو آپ ہی اس کو اچھے سے پانی سے دھو سکتے ہیں لیکن میں کسٹومر کو دوستو دھونے کے لیے یہ بھیج رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کا نوجل میں نے کھول کے ساپ کر کے اچھے سے لگا دیا ہے آپ دوستو اس نوجل کو کسی سوئی کی مدد سے بھی ساپ کر سکتے ہیں آپ ہمیں اس کو باپس اسی طرح کس دینا ہے اب دیکھیں دوستو میں نے اس کو کھول دیا ہے کھولنے کے بعد میں دوستو ہمیں اس کو اچھے سے ساف کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے دوستو اس پینٹر اور گولی ایک سپرنگ نکلتی ہے تو ہم نے اس کو کھول کے اچھے سے ہمیں اس کو ساف کر لینا ہے دوستو آپ کو یہ کپڑے کی مدد سے اچھے سے ساف کر لینا ہے اب دوستو ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر یہ گولی ڈال دینا ہے دیکھیں تھوڑا گریس اس پر لگایا ہوا ہے گریس لگا لیں گے دوستو اس سے کیا ہوگا ہمارا چھولا بلکل ہی بٹن اس کا آرام سے چلے گا زیادہ ٹائٹ بٹن نہیں گھومے گا یہ دیکھیں ہم نے گولی لگا دی ہے اس کے بعد میں ہمیں ایک سپرنگ ڈال دینا ہے اس کے اندر دوستو لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر کے اس پینٹر ڈال دیا ہے پیتر کی راوٹ ہوتی جس میں ہم بلک بٹن لگاتے ہیں اب دوستو بٹن لگانے کے بعد میں ہمیں اس کو اچھے سے یہاں پہ دیکھیں اس کرو لگا کے ٹائٹ کر دینا ہے جہاں سے ہم نے اس کو کھولا تھا وہیں پر ہمیں اس کو لگا دینا ہے یہ دیکھیں میں پینچ کچھ سے ٹائٹ کر رہا ہوں اور دوستو ایک ویڈیو بنانے بہت ساری مہت کرنی پڑتی ہے اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں اب دیکھیں دوستو میں اس کے برنر بھی وہیں پہ لگا دوں گا جہاں سے میں نے کھولے تھے دیکھیں دوستو اس کے برنر میں میں وہیں پہ لگا دے رہا ہوں اب دوستو میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا دوستو میں آپ کو ابھی جلا کے دکھاؤں گا کہ ہمارا چولہ بٹن پر آگ پکڑ رہا ہے اور پھر نہیں پکڑ رہا ہے دوستو میں اس کو لے کے جاتا ہوں وہیں پہ کچھن میں جہاں سے میں نے اس کو نکالا تھا ویڈیو کو تھوڑا سکیپ کر رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں پہ پائپ لگا دیا ہے دوستو اگر ویڈیو سکیپ نہیں کرتا تو ویڈیو اور بھی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اوریڈی پہلے ہی ویڈیو لمبی ہو چکی ہے اب دیکھیں دوستو میں آپ کو جلا کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چولہ بلکل بھی اب آگ نہیں پکڑ رہا ہے دیکھیں پائپ لگا ہے یہ دیکھیں دوستو گیس ہماری کھولی ہوئی ہے لیکن ہمارا چولہ پھر بھی گیس نہیں پکڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹومر اس پر آگ دکھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا چولہ آگ نہیں پکڑ رہا ہے دیکھیں دونے چولے ہمارے بلکل بھی کلیر جل رہے ہیں میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں دیکھیں دوستو دوستو یہ جاری تھوڑی بھیگوی ہے میں نے کسٹومر کو دھونے کیلئے بولا تھا اس لئے یہ تھوڑی خراب جیسی جل رہی ہے لیکن سوگنے کے بعد ایک دم ہو کے چلے گی خلال دوستو آگ نہیں پکڑ رہا ہے دیکھیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے نمسکار اسلام ہرگم ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں